بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی عظیم شخصیات اور بڑے بڑے علماء گزرے ہیں بڑے دانشوران گزرے ہیں بڑے بڑے تاجر گزرے ہیں اور بڑے علم کے خدمت گزار گزرے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں سیکڑوں سالوں سے تعلیمی ادارے مسلمانوں نے قائم کیے ہوئے ہیں اسلامیہ کالج ہو ویمنز کالج ہو اسلامیہ ہائی سکول ہو گرڈز ہائی سکول ہو سالوں سے دینی ذہن رکھنے والے فکرمندوں کی محنت سے یہ قائم ہوا دراصل میری کوئی دکان نہیں ہے بریانی کی کہ میں نے بریانی کے اشتہار کے لیے ویڈیو ڈال دیا ہو دراصل اس شہر میں اللہ نے جو خوبی رکھی ہے اس میں سے ایک خوبی ہے یہاں کی بریانی ویسے تو مشہور ہے کئی جگہ بریانیاں مشہور ہیں بازو کے آمبور شہر کی بریانی بھی مشہور ہے حیدر آباد کی بریانی مشہور ہیں لیکن یہاں کی جو بریانی ہیں اس بریانی نے ایک وزیر آزم کو متاثر کر دیا جب وہ وانم بڑی تشریف لائے میں ایک پرانے زمانے کا چند سال پہلے کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک مرتبہ جب وزیر آزم یہاں تشریف لائے وانم بڑی میں اور وہ تشریف لائے تھے اسلامیہ کالج میں اور ان کی تقریب ہوئی تقریر ہوئی اور پروگرام کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو اس وقت ان کی خدمت میں دسترخان بچھایا گیا مختلف قسم کے کھانے رکھے گئے خاص طور پر وانم بڑی کی مشہور بھی جانی جو لمبے چاولوں کی بنتی ہے باسمتی چاول کی انتہائی لذیذ اور مشہور جب وہ دونی والے انہوں نے یہاں کی بریانی کھائی تو پوچھنے لگے کہ کتنا لذیذ ہے یہ یہ پکاتا کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک پکاتی ہے اس زمانے میں ایک صاحب تھے جو پکاتے تھے مسلمان صاحب راجی و گاندی وزیر آزم تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ میں انہیں دبات کرنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں پکانے والے کو بلاؤ اب لوگ گئے وہ پکانے والا اپنے ملے کچھلے کپڑوں میں اور پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے فوراں تیار ہوئے اور وزیر آزم کے سامنے کھڑے ہوئے راجی و گاندی وزیر آزم صاحب نے پوچھا کہ آپ نے پکایا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پکایا ہے راجی و گاندی نے ان کے سامنے بھی بریانی کی بہت تعریف کی کہنے لگئے کہ کئی ہندوستان نہیں کئی ملکوں کا سفر میں نے کیا لیکن آج تک ایسی بریانی میں نے کہیں بھی نہیں کھائی سبحان اللہ اتنی لذیذ تھی وہ اتنا اتنی مزیدار تھی وزیر آزم متاثر ہو گئے آگے بڑے وزیر آزم نے کہا یہاں کے لوگوں سے میزبانوں سے کہ اگر یہ پکانے والے اگر میرے ساتھ آ سکتے ہیں اور خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ میرے ساتھ آ جائیں میں ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں میں اپنے خاص مہمان جو کئی ملکوں سے باہر سے آتے ہیں ان کو وانم باری کی بریانی پکا کر کھلانا چاہتا ہوں جب ان سے پوچھا گیا پکانے والے سے پکاتی سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا یہی ہے میری فیملی ہے میرا گھر ہے اور یہی میں پکاتا ہوں جو بھی ملتی ہے الحمدلہ کافی ہے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ بھئی ایک موقع ہے یہ جب اتنا اسرار کر رہے ہیں وزیر اعظم آپ کو اچھی تنخواہ ملے گی پہرنے کے لئے اچھی جگہ ملے گی آپ کا ہنر ان کو بھی دکھاؤ کھلاو ان کو خوب مہمان آپ کی خاطر داری کریں گے خوب آپ کو تحفے دیں گے بڑی تنخواہ آپ کو ملے گی بڑی اسرار کے بعد وہ تیار ہو گئے وزیر اعظم کے ساتھ وہ بھی چلے گئے اور جب وہاں پہنچے تو اس وقت جب وہاں ان کو دکھایا گیا کہ پارلیمنٹ میں جب مہمان آئیں گے تو کہاں پکانا ہے گھر میں مہمان آئیں گے تو کہاں پکانا ہے ان کے لئے ایک جگہ متعین کر دی گئی تو انہوں نے وہ ساری چیزیں دیکھ کر دو شرط لگائی پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے گیس کے چولے میں پکانا نہیں آتا مجھے لکڑی کا چولا چاہیے اور اس سے بھی بڑی شرط یہ ہے کہ مجھے املی کی لکڑی چاہیے دوسرے لکڑیاں جو بھی ہیں وہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں راک ہو جاتے ہیں لیکن املی کی لکڑی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک تو دھیرے 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 جلتی ہے ایک دم جلدی نہیں جلتی دھیرے دھیرے جلتی ہے اور جل کر ختم ہو جانے کے بعد بھی راک نہیں بن جاتی کوئلہ بن جاتی ہے تو انگار کی شکل میں بہت دیر تک باقی رہتی ہے جو کھانے پکانے کے لئے اس کی ضرورت ہے تو پھر راجی اگاندی صاحب نے یہاں والوں کو رابطہ کیا کہ اس پکاتی نے تو چولہاں مانگا ہے اور املی کی لکڑی مانگئے تو پھر یہاں کے لوگوں نے املی کی لکڑی کا چولہ کا انتظام کیا میں نے سنا اپنے بڑوں سے کہ کئی سال تک وہ وہاں رہے اور انہوں نے پکائی وانا باڑی کی بریانی دنیا بھر کے جو لوگ دنیا بھر کے وزیر آزم دنیا بھر کے صدر جو بھی تھے دنیا بھر سے جو مہمان آتے تھے راجیو گاندی نے اسی وانا باڑی کی بریانی ان کو کھلائی ہے اور سب تعریف کر کے گئے تو وانا باڑی بریانی کی ایک عجیب کہانی کے عنوان سے یہ میں نے آپ کو اس لئے بیان کیا کہ یہ ایک تاریخ ہے وانا باڑی کی شاید لوگ بھول چکے ہوں میں نے بھی ابھی چند مہینوں پہلے ہمارے ایک استاس کے زبان سے یہ بات سنی تو بڑا تاجب ہوا کہ اتنی تاثیر ہے کہ وانا باڑی کی بریانی میں تو کیوں نہ اپنے شہر کی یہ خوبی کو میں اجاگر کروں اس لئے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی آپ بھی کبھی وانا باڑی آئیے گا تو ضرور بریانی کھائیے وانا باڑی کی اس میں جو لذت ہے اور جو چاشنی ہے واقعی تعریف کے قابل ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی اپنے خیر خیر کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد تلہار شادی افیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے اس چینل میں سرچ کر کے اسے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان کو کلک کیجئے گا تو ہماری روزانہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے گی اس میں اس کی وجہ سے آپ کو ویڈیو دیکھو دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی یہ ویڈیو وانا باڑی کی بریانی کے آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے شیئر کیجئے تاکہ ہمارے شہر کی یہ خوبی لوگوں کو معلوم ہوگے کتنی تاثیر ہے اور وزیراعظم نے اس کی کتنی تعریف فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ